25% سے زیادہ وہ انڈیکس ابھی بھی نیچے آپ کو کام کاج کرتا ہوا نظر آئے گا پر یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے انڈیکس بھلے ہی پچھڑڑا ہو یہ دیکھیں انڈر پرفارمنس جس کی میں بات کر رہا تھا ایک سال میں نفٹی ہرے نشان میں ساڑھے بارہ پرسنٹ کے ریٹرنز میڈ کیپ سمال کیپ کہیں انڈر پرفارمنس کرتے ہوئے لال نشان میں ابھی بھی کام کاج ہوتا ہوا تو یہ ٹویسٹ جو ہے یہ جو میڈ کیپ سمال کیپ کی یونیورسنز میں کئی سارے ایسے چھوٹے استاد ہیں کئی سارے ایسے چیمپس ہیں جو اسی ہی مارچ کے مہینے میں اپنے لائف ٹائم ریکارڈ اچھ ستم سروں پہ آل ٹائم ہائز کو چھوٹے ہوئے نظر آئے تو اگلے آدھے گھنٹے میں میں ایسے ہی کچھ انکریسٹنگ سٹاکس آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مدد مانگوں گا اپنے دونوں ایکسپرٹس کی آج کے دونوں ایکسپرٹس آپ لوگ کی سکرینز پر آئیں گے ٹریٹ سپر بروکنگ کے سندیب جین اور اینجل بروکنگ کے مہریش جو ارے واہ لیٹل چانپس کو دیکھا ہمارے ایکسپرٹس کتنا کھو جاتے ہیں ہماری تھیم میں آج اس کوالڈریس ٹائپ فیلنگ بھی آ رہی ہے دونوں وائیٹ شرٹ اور بلیک ٹائز میں نظر آئیں گے آپ کو تو ایک دم پرفیکٹ تھیم ہے لیٹل چانپس کے لیے تو اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کو کچھ انٹریسٹنگ سٹاکس ہیلیٹ کروں گا اور ہمارے ایکسپرٹس مدد کرنے والے ہیں تو ایک کام کرتا ہوں شروع کرتا ہوں سٹاکس کی لمبی لیسٹ ہے جن سٹاکس کو ہمیں کرنا ہے کبھر تو سب سے پہلے سندیب جینسان کا آپ کے پاس آ رہا ہوں اور سٹاک ہے آواز فنانچز ایکٹرس آپ سکرینز پر لے کر آئیں سات مارچ کو بارہ سو ستر اب تک کے ریکارڈ اشتم تر جو ہیں آل ٹائم ہائز اسی مہینے یعنی کی سٹاک نے چھوئے سال کے لوز سے ایک سو سات پرسنٹ کے ریٹرن سے سٹاک نے ڈالے اس طرح کا تکڑا مومنٹم یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی لسٹڈ کمپنی اے یو سمال فنانس نے پرموٹ کر رہا تھا دیرے دیرے کر کے انہوں نے اپنا سٹیک پیر آف کرا سندیب جینس شروعات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ راجستان ہیڈکورٹرڈ کمپنی ہے نبی ایف سی ہے اور نام سے سمجھ گیا آگیا ہوگا آپ کو ہاؤزنگ فنانس نبی ایف سی ہے اور لاجلی سب سے بڑا مارکٹ راجستان ہے اور کچھ ہندی سپیکنگ مارکٹ اے ایم پی کا ہو گیا ساتھ میں گجرات مہراشتہ یہ وہ ایمپورٹنٹ جیوگریفیز ہیں جہاں پہ ایک کمپنی آپریٹ کرتی ہے پر گزب کا اوٹ پرفارمنس اس میں دیکھنے کو ملا ہے سندیب سر کیا حال چال ہاں کے ہاؤزنگ فنانس مارکٹ کے اور پھر آواز فنانچرز یہ سٹاک ابھی بھی اٹراکٹیو ہائے گا کیوں انتنی تیزی آ رہی ہے دیکھیں ایک تو اس کی لسٹنگ کمجور ہوئی تھی اور حالانکہ پہلے یہ ایو ہاؤزنگ فنانس کے نام سے جانا جاتا تھا اور پھر کمپنی ایگزٹ کر گئی اور جس طریقے سے آواز فنانچرز جب آیا تھا تو تھوڑا سا نبی ایف سیز کا ماحول اس چین پہ ہی گڑ بڑ ہوا تھا اور ریزن بیگ کی لسٹنگ کھراب ہوئی بٹ وہاں سے بہت بڑا باؤنس بیک لیا ہے بٹ مجھے سمہاو ویری فرانکلی بہت زیادہ سستہ نہیں لگتا یہ سٹاک اور جس طریقے سے آٹ کے پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپلز پہ چل رہا تو تھوڑا سا مجھے مہنگا لگتا ہے ہاؤزنگ فنانس کمجوریز میں جب LICHFL ہے یا GIC ہاؤزنگ فنانس ہے HDFC ہے وہاں پہ بڑی پی ڈگری کی بڑیا قولیٹی کے جو سستے ویلیوشنز پہ ایویلیبل ہوں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں بٹ پھر بھی ایسا لگتا کہ یہ سٹاک جس طریقے کا مومنٹ دیا اور جو ابھی بھی ان کا سیگمنٹ جو ہے سیمی اربان اربان اور رورل ایریاز میں اور لور اور میڈل انکم گروپ کو انہوں کیٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹریکشن کافی ہے بٹ پھر بھی اور راجستان کی کمپنی ہے اس کا پریزنس کافی دیکھتا ہے یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ اس کو ہولڈ کر کے رکھے فریش بائن کی رائے میرے حساب سے نہیں ہے ٹھیک بات آواز فنانچرز اچھے مومنٹم اچھی تیزید دیکھنے کو ملی لیکن یہ لیولز پہ یہ سستہ نہیں ہے تو یہ اچھے انٹری پوائنٹ نہیں دے رہا مجھے تو اس سٹاک میں اگر پورٹفولیو میں ہے تو ہولڈ کریں نہیں تو فریش انویسمنٹ سے بچیں پر آج لوجک زیادہ تو وہی ہے میرا کی جو ریکارڈ لائف ٹائم ہائیز بلو سکائی ٹریٹری میں جو سٹاکس کامکاج کر رہا ہے وہاں پہ کہاں پہ موقع ہیں وہ ڈھونڈنا تو یہ تو ہولڈ کٹیگری میں چلا گیا اچھا کیونکہ اس سمیں پچھلے ہائی سے بزار کے جو ہائیز کی طرف ہم واپس پہنچے ہیں ایک ہی پاکٹ نے مومنٹم کو ڈرائیو کر آیا وہ ہے بانکنگ فرانچل سرویسز سپیس تو اسی کو شروعات میں میں کور کر رہا ہوں اس میں چھوٹے استاج جو ہے اس میں آواز فرانچلز تھا ایک کریلٹ ایکسیس گرامی یہ بھی ایک ریسنٹ لسٹنگ تھی مویریش اور مارچ میں ہی گیارہ مارچ کو چار سو نیندیانوے اب تک ریکارڈ اس سٹوک نے چھوئے لوز سے آلماست پچاس پرسنٹ کی ریکاوری دکھا دی اور یہ ایک امپنی بینگلور ہیڈکوارٹر ایک مائکرو فرانچ انسٹیوشن ہے جو کی لاجلی مہلاؤں کے لیے رورل ایریاز میں مائکرو لونز پروائیڈ کرنے کا کام کرتا ہے اور کرتے کرتے یہ دیش کی تیسری سب سے بڑی MFI بن چکی ہے گریڈ ایکس اس گرامیر کیا کال ہے آپ لوگ کے ہاؤس کا سٹوک پہ یہ ریکارڈ اس ترم جو کام کاج کر رہا ہے گھسنے کے موقع دے رہا ہے کیا آپ مہشی جی جیسے سندیب صاحب بھی بتا رہے تھے مجھے لگتا ہے دو چیزے کافی مائنے رکھتی ہیں ایک ان کا بزنس model جیسے میکرو فنانس وال جو catering کارتے ہیں under serviced women class کو ایک object بہت بڑیا ہے پہ کئی نکی جو valuations اس کے سامنے کافی stretch لگ رہے ہیں تو ہی نکی دن IPO time بہت کئی نکی بہت مومن تت مومن سائٹ پہ ہے اگر financials کی بات کر نہیں ہو تو valuations ایک سور پوائنٹ بنتا ہے credit grameen کے لئے valuations جو تیزی آئی ہے تو obviously کئیوں میں valuation concern بن جاتے ہیں کیا growth commensurate رہے گی اس طرح کے مولیانکر بزار نے دیتی ہیں ان cases میں شاید اس سامنے مہنگا ہو چلا ہے تو آواز اور ساتھ ساتھ credit excess grameen دونوں اس سمیت وائیڈ کٹیگری میں دونوں کے valuations ملیانکر مہنگے نظر آئیں گے اچھا دو انٹریسٹنگ سٹاک سار جی ایم ایم فوڈلر سندیب جان سنگ آپ کے لئے سٹاک تیرہ سو پچیز یہ اب تک ریکارڈ اشتم سر جو مارچ کے ایسی مہینے میں سٹاک نے چھوے سال کے لوز اگزاکلی چھے سو پینس ہٹھ تھے تو وہاں سے ہنڈر پرسنٹ کا اپریسیشن یہ سٹاک سال کے لوز سے ڈبل ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور جی ایم پروسیس اکیپمنٹ سپلائی کرنے کا کام کرتی ہے جی ایم فورڈلر ایسی نام والے سٹاک پیسے آپ پسند آتے ہیں سر یہ ریڈار پہ ہے کیا بلکل ہے ریڈار پہ آشی جی اور مجھے اچھی لگتی ہے کمپنی انفیکٹ بیلنش شیٹ کو انلائز کیا تو ریٹرن آن کیپٹل ایمپلوئی یہ جو کم گروہ کیا 10% کے لگوگی ہے بہت اس کے سامنے اگر پروفیٹ اتنے گروہ کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ مارجن ایمپروو ہو رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے پھر آؤٹسٹینڈنگ جو ڈیٹرز وہ بیلنش شیٹ میں کم ہو رہے ہیں اور جس ٹھیک بات اچھا پیگ کا دو مطلب ہے ایک تو آپ سمجھتے ہی دوسرا وہ پرائیس ارننگ گروہ ملٹیپل سیف پرائیس ارننگ نہیں پرائیس ارننگ گروہ دیکھتے ہیں تب ہم زیادہ بہتر valuations نکال پاتے کمپنی کے جی ایم ایم فوڈلر پسند آتا خرداری کرنے کے موقع اور یہ جو پرانسیشن ہے نا یہ ایسی بولتا بلتا بلتا ہے امیت بچن صاحب نے سکھایا ہے کیسے وہ آپ کو یاد ہوگا پنی مونیا پتھائیس تو پیس آئیلنگ ہو جاتا ہے جی ایم ایم فوڈلر میرے ایک 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 اور ایسی گم اور بہت کم لوگ جانتے ہوں یہ سینٹ گوبین گروپ کی ایک کمپنی ہے اور ایسی کی لیڈنگ مینفاکچرر اور ایک سپورٹر کی طور پر جانی جاتی ہے گرائنڈ ویل نورٹن سر یہ پسند آتی ہے یہاں پہ بھی valuations بہنگی ہو چکے بلکل پسند آتی آشی جی جیسے آپ نے rightfully کہ جو ایک technological innovation ہوتا ہے بیکوز اپ بہت ایمپورٹن مینے رکھتا ہے دوسرا ابریزیو ساٹھ پرتیشت ابریزیو سیگمنٹ سے آتا ہے کئینا کئی تھوڑی دکتے ضرور تھی گروس مارجن پہ ابیٹا مارجن سولہ دو پرتیشت پہ آئے تھے اس کورٹر میں کافی فوکس کے لیے اور مجھے لگتا ای دکھیں گے ابریزیو سیگمنٹ کے لیے کافی تگڑی ہو سکتی ہے دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ لگ بگ 30 پرتیشت کانٹیبیوٹ کرتا ہے اور یہاں پہ بھی جو پروسپیکس دکھ رہے کافی اچھے لگ رہے ہیں the best پڑ اچھی جو ان کی یوٹلیزیشن لیویلز ہیں عبریزیو اور سیرامکس کے لیے 60 and 55 پرسنٹ رسپیکٹیبیلی اچھے آتومیٹک لیویلزیشن لیویلزیشن کیونکہ جیسے order book ان کی بڑھتی ہے جیسے اچھے فکس ترنوور بڑھاتے اور یوٹلیزیشن ایک رسپیکٹر یا ایک سور پینٹ ہوتا ہے جو ڈھائی پرسنٹ رویلٹی دیتے ہیں بٹ کئی نا کی وہ بھی کیپٹ ہوئی اور مینجمنٹ نے کہا ہے کہ اسے اوپر نہیں جائیں گے تو یہ لگتا ہے 22% پلس رو سیز ایکسپیکٹیشن سو ڈبل ڈیجٹ ریویلیو گروت ایبیٹا مارجن ایکسپیکٹی at 17-18% I think کافی تگڑی مہینے رکھتے ہیں کمپنی کے آپریٹنگ پرفارمنس پہ بالکل پوزیٹیو رکھتے ہیں for the targets mentioned on years تو آواز و کریٹ ایکسند گرامین جو تھے وہ مہنگے تھے تیزی کے بعد لیکن یہ جی ایم ایم فوڈلر اور گرائنڈ ویل نورٹن جو ہیں یہ دونوں سٹاک ایکسپورٹ کو پسند آتے ہیں دونوں میر لیولز کے آس پاس کھرداری کرنے کے موقع اچھا سندیب ذار ایک اور سٹاک سی میک 432 کے all time high اسی مہینے چھوئے 178 کے low سے 140 پرسنٹ کے return سال کے low سے سٹاک میں دیکھنے کو ملے اس سپورٹ ویسلز جو ہوتی ہے نا لاجلی یہ کمی پروائیٹ کرنے کے لئے جانے جاتی ہے اب تو کھر کریئر بل کریئر utility services وغیرہ مہیا کراتی لیکن ڈائیور کے لئے پہلے پانی پتا کرتے ہیں ان کے لئے جیادہ تر ویسلز یا چارج پروائیٹ کرنے میں نہیں آتی ہے اور ٹھیک ہے لیٹل چیم کے لئے کوالی فائی کی ہے جس طریقے سے مومنٹ دیا ہے اور جن لیول کی ایک فرائز میں دیکھی گئی ہے اس کی وجہ سے بر اوبر آپ دیکھیں بیلنس شیٹ کو دو پی ملٹیپل تو کیلکولیشن ہی نہیں آرہی ہے ملکہ 1100 پی 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 بی پی پی مارچ 2017 کی بیلنس شیٹ میں قریب ایک سو اٹالیس کروڑ کا لاؤس تھا تو بہت ہی وولیٹائل نمبر سی تی ٹائی کے سٹاک میں وہ سٹریٹیجی نہیں لگائی جا سکتیے کہ جہاں پہ آپ نشچنت ہو کے آپ انویسٹیڈ رہیں اور ٹریک نہیں کریں یہاں پہ بہت ٹریک کرنا پڑے اور کافی ٹریڈنگ ہونا پڑتا تو میرے احساس سٹاک کو آوائیڈ کیا جائے جن کے پاس پسند نہیں آتا آوائیڈ کریں ہے تو اچھے منافع مہنگے لکھ کیلئے آپ اس چھوٹے استاد نے کمال کر دیا بھاوف کے لحاظ سے تو لیکن منافع باننے کی تیاری کر لیں گجرات فلورو کیمیکلز اور یہ سٹاک بھی کوالیفائی کرتا ہے کیونکہ اسی مارچ کے مہینے میں ون تھاؤزن نائنٹی ٹو آپ لوگ کی سکرین پر یہ آل ٹائم ہائز اب تک سٹاک نے لگا ہے لور لیول سے بہت ستگری ریکاوری آئین آئین آکس گروپ آف کمپنیز کا حصہ ہے گجرات فلورو کیمیکلز اور یہ کمپنی کلورو میتھین ریفریج ریفریج ریٹرز اور پالی ٹیٹرا فلورو ایتھلین پڑھ کمپنی کمپنی کافی تگڑی ہے اور آپ نے تو پرونانس کر لیا مجھے تو پرونانس کرنے بھی نہیں آتا میں چکہ مار رہا تھا نہیں ہوتا تو مزاک پڑھ دے تو لکھلی پڑھ لیا دوسرا اپکے چینل پہ پندہ فندہ میں کور ہو چکا تھا اور جو لوجک دیئے تھی پردیب بھائی نے کافی اپروپریٹ تھی پہ کئی رائے یہی ہوگی جو انویسٹرز کے پاس لور لیول پہ شاید سٹاک سے ہول کر سکتے ہیں فریش انویسٹمنٹ بکوز لیول پہ ہمیں نہیں لگتا آئین 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 ریپورٹ میں آ چکا ہے میں بریک لے رہا ہوں ایسی کچھ اور بہت انویسٹنگ چھوٹے استاد لے کر آؤں گا بریک کے اس پار لیکن جاتے جاتے بتا دوں جی ایم ایم فاللو گرائنڈوور نورٹن اب تک چھوٹے استادوں میں یہ دو سٹاک سن جو ایکسپورٹ کو پسند آ رہے ہیں اس تیزی کے باوجود بھی ان سٹاکس میں آپ نبیش کر سکتے ایسی کچھ اور بائی ریکمنیشن دھونوں گا ان چھوٹے لٹل چائم چھوٹے استادوں میں بریک کے استاد بریک 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 چھوٹے مجولے شیئرز بہت تگڑا اور پرپارمنس دکھا چکے ہیں اسی مارچ کے مہینے میں اب تک سب ستام ستر چو چکے ہیں اس کڑی میں آگلا سٹاک سندیر جی ہے و ای و ان تی آرگان ایس سترہ سو چالیز اب تک کے فول تو ہی ہے اور buy on declines بھی ہے اور fresh buying بھی کی جا سکتے یہ stop میں اچھ اچھ بھی سٹاک کما دے گا 1290 سال کے آئیز 13 مارچ کو سٹاک دے چھو سال کے کہہ رہا ہوں اب تک ریکارڈ آئیز کہہ لیجے اس کو آٹھ سو سولہ کے لوز سے ساٹھ پرسنٹ کے آس پاس کا ریٹرن اور اس دھندے کو سلمان خان صاحب نے سمجھایا یہ پائپ کلے جانے جاتی ہے اور جیسا پیڈی لائٹ کا دھندہ چھپکانے والے پدارت دھندے میں بھی ایک نیسنٹ سٹیج پہ دھندہ ہے لیکن آسٹر پولی مجریش کال کیا ہوگا بلکل ایک پوزیٹیف کال ہے آشی جی یہ لیول پہ بھی اور تکلین پہ بھی آپ سلمان کے فین ایسی لے گیا آرے بالکل وہ تو ایک فیکٹر ہو گیا دوسرا ای کور فرنڈمنٹلز پہ اگر بات کریں آشی جی تو جو آپ نے دھندے کو ایکسپلین کیا ہے 76% پیپ سے آتا ہے چھویس پرتیشت پرسین کونٹریبیوٹ کرتے ہیں 1,78,500 کی capacity ہے اور آج کے تاریخ میں اگر ہم پائپ کی بات کر رہے تو 70% utilization پہ ہے جو ادھرزف کا دندہ ہے وہ 30% utilization پہ ہے تو جیسے order book بڑھتی ہے utilization levels بڑھتے ہیں جو ایک leverage جیسے میں پہلے والی company Grand Veil کے لئے بھی بات کر رہا تھا دوسرا I think in terms of their balance sheet itself I think net debt is very negligible on the balance sheet at this point of time working capital days 48 50 days کے آس پاس ہے جو بہت I کو EBIT Tuck and Bottom line maintain to Sakhsham rakhir company کو بالکل positive view and declines targets mentioned this balance sheet strong commendable because Salman Khan brand ambassador to a little cash flow generated TT کی prestige quickly اب سمیہ کم ہے 9290 حالان یہ پرانی ریس کا گھوڑا ہے لیکن mid caps classify ہوتا ہے اس لئے little champs کا حصہ بنا 55 کے low سے 70% کا return اور large دیش کی largest kitchen appliances company ہے ہم pressure book جانتے تھے لیکن اب وہ زمانے گئے اب تو یہ بہت کچھ کرتی ہے non stick cook wear rice cook otg سب بنانے کا کام کرتی ہے جانی جاتی ہے پرانا نام ہے کچھن میں کیا کرنا چاہیے سندیب سار اس stock میں بلکل hold تو کرنا ہی چاہیے اور میرے حساب سے بائن بھی جا سکتی ہے مجھے یہ stock کافی اچھا برینڈ ایکویٹی ہے کمپنی کی اور جس طریقے سے کمپنی نے برینڈ موٹر بھی بہت بڑا موڈل بنا رکھ ہے 500 پری سمارٹ کچھن سٹور پال آل اینڈیا ہے بہت زوردست پریزنس دکھتی ہے پروڈک بہت ویل ایک سپیٹ ہے اور ویلویشن تھوڑے سے مہنگے سائٹ پہ ضرور ہے بہت بیلویشن ایسی ہے بیلکل اس کے بیلویشن ایسی رہی گئے ستر پرسنٹ کری پروڈرز کی سٹیک ہے 21 پرسنٹ کری سی پروفیٹ گرو کر رہا بہت ساری چیز اچھی ہے زیرو ڈیٹ کمپنی ہے برینڈ ایکویٹی ہے تو میرے فرڈلر گرائنویل نورٹن وینتی آرگانکس آسٹرل پولی کیٹی کے پریسٹیج ان سٹاکس میں ابھی بھی کسی بھی کمزوری میں کردار ہی کرنے کے آپ کو موقع ڈھونڈ اور ایک مہیوریش کا بائی کال ڈسکس نہیں ایک آئی اینجینی نیرینگ وہ بھی ریکارڈ اس ترمس ترمس ہے اور وہاں پہ مہیوریش مانتے ہیں لیولز پہ بائی نہیں شیڈ کری جا سکتی لیکن آپ دونوں کا دھنیوار سمیں ختم ہو چکا ہے سندیب جی اور آپ سب کا اس خاص پیش کو دیکھنے کے لئے بریک کے اس پار ہیمن جوڑیں گے آپ کے ساتھ جو اب واپس لائی مارکٹ تھوڑا سا جائیں گے اور دیکھیں کہا ایکشن ہے اور آپ اس سمیں ہماری رن نیت گیا